موسیقی 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 ہوتی تھی آج گاؤں میں وہ چیزیں اس طریقے سے اپلپ نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ بلو پورٹی لائنز کتنی فیملیز ہیں کتنے پریوار ہیں ماں کا بھی پوشن ہے ماں کو بھی پورا وہ نہیں ملتا آپ حیران ہو جائیں گے میں میرے خیل میں دوزار ایک دو تیم کے اندر وہاں تھا میوات میں دلہ نو کے اندر وہاں پہ دلی کی ایک تیم آئی تھی مہلہ ڈاکٹرز کی اور سارا جانس کرنے کے بعد اور انہوں نے آ کر مجھ سے چرچہ کی کہ یہ بتائے گا کہ میوات جیسے جلے میں تین پرتیشت چار پرتیشت ہیموگلومن فور گرامز فائیو گرامز سس گرامز ایسی مہلائیں ہیں اور اگر ان کی ڈیلیوریز دیکھیں گے تو چھے ڈیلیوریز آر ڈیلیوریز پانس ڈیلیوریز ہیں تو ان کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے اس بلیڈ لیو ہیموگلومن کے اس لیول پہ بھی یہ کس طریقے سے یہاں یہ ساری چیزیں پوسیبل ہو پاتی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بچوں کے ساتھ ساتھ ماترتوں بھی اس کو پوسیشن کی ستیتی سے بہت بری طریقے سے پریشان ہیں اور بڑھتی مہنگھائی اور گھٹتے سنسادنوں کے کارن یہ سمشہ اور وکرال روپ لیتے جا رہے ہیں یہ بہت اہم بات ڈاکٹر واس آپ نے کہی کہ نہ صرف بچے بلکہ جو گروتی اور جو بہلائے اپنے بچوں کو استنپان کراتی ہیں وہ بھی سمشہ سے بہتری بہت زیادہ جوج رہے ہیں اور یہ ایک وکرال روپ ڈھارن کرتا جا رہا ہے سنسادنوں کی کمی کی جہاں تک بات ہے سنسادن آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے پریابت دیئے ہیں کہ ناکرین میں کمی ہے نہیں آپ روز سمجھتے ہیں کہ کتنے سارے بیروزگار یوک ہیں آپ بلو پورٹی لائنس کا آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ اگر ان کے بس بلو پورٹی لائنس ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پورا بھرپور پورشن دے پائیں گے جو بیروزگار یوک ہیں شادی شدہ یوک ہیں نہیں ملتا ہے وہ کیسے کریں گے تو اس لئے یہ سنسادنوں کی کمی پاری باری سنسادنوں کی کمی بھی ہوگی ہے پہلے جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بھی کہینا کہ یہاں پورٹی پورٹی ہو جاتی تھی کوئی گائیں بھیس گھر میں رکھا جاتا تھا آج وہ پرمپرائیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں آئیسولیٹ فیملیز ہوتی جا رہی ہیں سارے کا سارا بھار ایک پرٹیکلر فیملی پر آ جاتا ہے تو اس کے اپنے ویکتی کا سنسادنوں کی بھی کمی آ رہی ہے تو اس لئے جو سپلیمنٹ جو دیے جا رہے ہیں وہ سپلیمنٹ بھی مالو پوری پوپولیشن کے اندر آنگنوڑی ورکرز کے مارزم سے دیا گیا تو آنگنوڑی میں جتنے بچے پہنچ پاتے ہیں اتنے بچوں کو سیدھا مل پاتی ہے باقی لوگوں کو اپلپد نہیں ہو پاتی ہے اس میں سے بھی کسی دن چھٹی ہے کسی دن آنا جانا نہیں ہے کسی دن آئی ایسے اس میں بھی دس پندرہ دن ہی بھوجن مل پاتا ہے جس کو پوسٹک آہار یا سپلیمنٹ دینے کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے سکولوں میں دینے کی بیوستہ ہے تو وہ بھی عادی حضوری بیوستہ ہیں مردہ اس کو بہت وکست کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم کو سٹینکھن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پوسٹک آہار جو ہے وہ ہر آدمی تک پہنچے بچوں اور محلاؤں کے پاس بلکل اس کے علاوہ ڈکٹر ویٹس گمبیر بات یہ بھی ہے کہ گندگی اور انفیکشن کی وجہ بھی ان بچوں کے موت کے آنکڑوں میں شامل ہے آپ نے دیکھا کہ خولے میں شوچ یا نیوڈی ایف کو لے کر پوری طریقے سے ابھیان چلائے گیا تمام ٹیکہ کرڑ کی صوبیدہائیں دی گئے لیکن کیا وجہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی بھی اتنی بڑی تارات میں بچوں کی جان چلے جانا اگر ہم دیکھیں ساماجک سطر پر تو لوگ بہت زیادہ گھمبیٹا سینے لیتے کہ گندگی اور انفیکشن کے لیے کوئی بہت بڑا کارن نہیں ہے لیکن یہ کارن تب چوک آتا ہے جب اس طرح سے ہزاروں کا آکڑا موتوں کا سامنے آتا ہے دیکھیں میں شروع سے آپ کے چینل کے معجم سے کئی بار اپنا موڈی جی کے سچ بھارت اور سست بھارت کی یہ بہت گہرائی کا نارا ہے اس میں یہ دیکھنے میں بہت سادھان سا نارا لگتا ہے لیکن یہ بہت گہرائی کا نارا ہے کیونکہ لگ بھگ لگ بھگ پچاس پرسنٹ بیماریاں جو ہیں لگ بھگ لگ بھگ پچاس پرسنٹ بیماریاں اگر ہم سچ جیون جیئے سچتہ کے ساتھ رہے تو کم سے کم پچاس پرسنٹ بیماریوں کا نراکرن ہم کر سکتے ہیں یہ بہت گہری بات ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کیا پینے کا پانی شد پانی ہم گاؤں میں پہنچا پا رہے ہیں نہیں پہنچا پا رہے ہیں شہروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب تھوڑی بہت ویستہ ٹھیک ہو کچھ ہوئی ہے شیوریز اور پانی کی لائنیں ملی ہوئی ہیں تو انفیکشنز ہو رہے ہیں تو شد پانی نہیں مل رہا ہے شد ہوا نہیں مل پا رہی ہے تو ایسے ماحول کے اندر ہم کیا اپکشا کریں گے سچ بھارت سست بھارت کا جو نارہ ہے یہ ہر ایک وقتی کو اپنے جیون میں ڈالنا پڑے گا لانا پڑے گا چھوٹے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشنز دینی پڑے گی ابھی دیکھیں کہ ابھی تھوڑی سی ستھی پچھلے سرکار میں آلٹ کی کوئی ہے سوچالیوں کی ستھی کچھ جگہ پر اپلاف دھونے شروع ہوئے ہیں باقیوں نے اگر آپ دیکھیں گا کہ گاؤں کے اندر کھلے میں جا کے سوچ کرتے تھے بچے بھی کہاں جا کے سوچ کرتے تھے ہاتھ دھونے کی کوئی پرکریہ وہاں پر نہیں ہے ہینڈ واش کا کوئی طریقہ وہاں پر نہیں ہے آپ اسی گائیں اور بحیث اسی جل ستھان ہیں جہاں پر وہیں پر کپڑے بھی دھوے جا رہے ہیں وہیں پر بحیثیں نہاں دھو بھی رہی ہیں اور وہیں سے بچے پانی پودھ رہے ہیں پی رہے ہیں باقی بھی کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں جن کے کارن پوشن کے ساتھ ساتھ انفیکشن کے کارن جو ہے وہ گرمی کا ماحول ہے گرمی کے ماحول میں اگر انفیکشن ہو جاتا تو پانی کی کمی بہت جلدی کمی ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ بہت جلدی کمی ہوتی ہے جب تک وہ ہسپتال لے کے جاتے ہیں تب تک ان کے حالے جتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ ادھیک تر لوگوں کو موت کے موہ سے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے راکٹر وچ لوپ ہولز تو تمام ہیں لیکن ان لوپ ہولز سے آخر کیسے نپٹا جائے یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے گندگی انفیکشن اور خپوشن یہ تین پرموک کارن ہے اگر ایک سال میں بارہ سار بچوں کی جان چلی جاتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک پرموک کارن ہے کریانویاں کے لیے اور کیا کوشش یہ ہونی چاہیے اور اپائے کیا ہونے چاہیے آپ کے دستوں میں یہ جو ہے یہ سماج کی سہباگیتہ کی سارنی آپ کا سچ سواج سماج بنے گا اور انفیکشن سے بچت ہوگی کیونکہ ہم ہی لوگ وہ انفیکشن کرتے ہیں وہ محلو کرتے ہیں لیکن سرکار کے سطر پر جو کاروے کی جان چاہیے سرکار کو بھی اس طرح کی وزثہ کرنے چاہیے پینے کے پانی کی سموچت وزثہ گاؤں کے اندر ہو تاکہ اس طرح کی گھٹنایں نہ کرنی پڑے آپ کا سموچت اگر اچھا سست رہنے کے لیے اگر پانی صحیح سے ملے گا بھوجن آہار صحیح سے ملے گا اگر مان لو اس طرح کی بات ہے تو محلاؤں کے لیے بچوں کے لیے کومن کچن کا کوئی پروپوزل آنا چاہیے اس طرح کیس ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کیوں اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کیوں اس طرح گھٹنایں ہوتی ہیں پوشٹک ہاوار میں ایک سموچت ماترہ کے اندر پروٹین کاربوہیڈیٹ اور فیٹ کا ہونا جلوری ہے اور آپ دیکھیں گا اگر آپ نے چھت پہ کبھی لنٹر پڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بہت تیجی کے ساتھ لنٹر ڈالتے ہیں اور اس میں ایک سموچت ماترہ کے اندر اس کے اندر مشرن ڈالا جاتا ہے پروڑی بزری اور فالی کا اور اتنی تیجی کے ساتھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایک سار ایک جیسا رہے ایک سار ڈالا جاتا ہے اس کے قرآن یہ ہے کہ وہ چھت کے ایک ایک کن میں وہ پروپر پروپورشنز کے اندر جائے اسی طریقے سے ہماری جب سیل ہیں وہ چوبیس گھنٹے بنتی رہتی ہیں چوبیس گھنٹی بنتی رہتی ہیں تو ان کو پروپر ماترہ میں چوبیسو گھنٹے ہی فیٹ پروٹین اور کاربوہیڈیٹ کی آوشک ہے یعنی پوسٹری کا ہاتھ تب ہی ہوگا جب ایک بیلنس ڈائٹ بھی یہاں پہ ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں شہروں میں بھی کوئی بیلنس ڈائٹ کا زیادہ سسٹم اپ لابد نہیں ہے زیادہ سنسادن نہیں ہے اس لئے کہیں نہ کہیں کم ہی رہ جاتی ہے اور کسی نہ کسی بیماری کی روٹ میں چیز پرکٹ ہو گیا بلکل چلے ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپورٹ ڈکٹر پرمیشور ہیں فون لائن پر ڈکٹر صاحب آواز مل رہی ہے آپ کو چلے لگتا ہے کہ سمپرک ٹوٹ گیا لیکن ایک بڑا کارن سامنے آیا ہے گندگی کو پوشن انفیکشن کی وجہ سے ہریارہ میں پرتیوش بارہ ہزار بچوں کی جانت جا رہی ہے اور یہ اپنے آپ میں حیران اور پریشاند کرنے والی خبر ہے چرچہ اس پر جاری رہ گی وقت تک چھوڑ سے بریگ کا تو کوپوشن بچوں کی جان لے رہا ہے ہریارہ میں سال بھر میں بارہ ہزار بچوں کی موت کا آکڑا جو سامنے آیا ہے وہ حیران پریشان کرنے والا ہے اندر سے جھگجور دینے والا ہے کوپوشن اور گندگی اس کا سب سے بڑا کارن ہے تمام یوجنائے چلائی جاری ہیں ان یوجناؤں کا کریانوین کیا صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے چرچہ کھوم لگتار آگے بڑھا رہے ہیں ڈاکٹر پنکج وٹس لگاتار موجود ہیں ڈاکٹر وٹس اہم سوال یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کریانوین بھی نہیں ہو پا رہا اور تھوڑی سے آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ٹھوس یوجنائے اور زیادہ بہتر طریقے سے یوجنائے تیار کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہے تو جو کریانوین ہے وہ واپس انہی چیزوں پر آ جاتا ہے انہی لوگوں سے ہو کر گزرتا ہے تو یہ تمام جو چیزیں وہ ٹھیک کیسے ہوں گے موجودی سرکار کے ڈونیشن میں یا کھٹر صاحب کی ڈونیشن میں ہوا کیا کہ انہوں نے انہی ویوستہوں کو سچاروں روپ سے کریانویت کیا انہی چیزوں کو جو چیزیں نہیں ہو پاتی تھی انہی چیزوں کو سچاروں روپ سے کریانویت کیا تو میرا صرف یہ انرود ہے کہ جو آلیڈی اگزسٹنگ پلان سکیمز بنی ہیں ان کا اگر کریانوین کر دیا جائے سرکار کے وہ چیزیں فوکس میں آ جائیں تو بھی بہت ساری سرکاریں بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ دیکھئے گا کہ سچ بھارت سست بھارت ہے اس کے کارنڈ جو گیپس رہ گئے ہیں ان گیپس کو پورا کیا جانا جروری ہے اسے ایڈوکیشن کو دیا جانا جروری ہے جو آپ کی میڈ میلز کی جو سکیمز ہیں ان کو ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے جرورت ہے ان میں ہوتا کیا ہے کہ جب ان سکیمز کو کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہم بچوں کو اور مہیلاؤں کو باٹھ دیتے ہیں بلو پورٹی لائن نپر پورٹی لائن کاس ڈول کاس ڈول کاس یعنی آپ ایک گاؤں کے اندر اگر مان لو دو ہزار بچے ہیں تو دو ہزار بچوں کو ہی پوزشن ملنے کی آو سکتا ہے جب وہ کسی بھی پریوار سے ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان سکیمز کے تحت کتنے لوگ آئیں گے سو لوگ آئیں گے پچاس لوگ آ جائیں گے یعنی سترہ سو اٹھارہ سو سکیمز پلان میں ہی نہیں ہے تو جیسے ابھی مہدی جی نے یہ کہا کہ بھی کسانوں کو جیسے انہوں نے کہا تھا دو ہیکٹر والے کسان کو پہلے چھے زار بارسی دینے کی یوزنہ بنائی تھی اور انہوں نے محسوس کیا ان کو پورے چناؤں کے دوران آبھاس ہوا ہوگا کہ اب ان کو لگا کہ کسان تو کسان ہے اس کے باس دو اکڑے چھے اکڑ اس سے تو اتنا ہی کام کرنا ہے بلکہ بڑے کسان کو جیسے کام کرنا ہوئے تو انہوں نے ساروں کو اس کے بیچ میں لے کے آئے ہیں تو ان کو چودہ سال تک کے بچے ہر کاسٹ کریڈ ایک سٹیٹس ان ساری بھاوناوں کو چھوڑ کے اور ان سب کو ہی صدائیں اپلک کرانی پڑے بہت ایام بات ہے آپ کے طرف سے اور اس پر واقعی سنگیان لیا جانے کے ذریعہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکشپرٹ ڈاکٹر پرمیشور عرونا ہے فون لائن پر ڈاکٹر پرمیشور آواز مل رہی آپ کو ڈاکٹر پرمیشور ایک بہت اہم آکڑا جو ہے مہلا والویکاس بھا کے درف سے اپلوڈ کیا گیا کہ ہریارہ میں ورش بر میں بارہ ہزار بچوں کی موت ہو گئی ہے کوپوچن گندگی اور انفیکشن کی وجہ سے سب سے پہلے تو آپ کی پرتکریہ لینا جاؤں گی اور کیا وکلپ اپائے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح کی جو سمسیاں ہے جو ہریارہ پر مڈرا رہی ہے کہتے ہیں کہ ہم سکھشا کے روپ سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں ہمارے چکستے سویدھائیں بہت بڑھ چکی ہیں کئی نہ کئی عرض ویورستہ اچھی ہے ایسے میں ہمارے چھوٹے بچوں کا ہمارے پاس سے چلے جانا وہ بھی کوپورشن کے چلتے یہ بہت ہی دکھت آکڑا ہے اب یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو میں بتانا چاہوں گا آپ کو ہیلتھ کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پریونٹیو ہلتھ ایک ہوتا ہے کیوریٹیو ہلتھ پریونٹیو ہلتھ سے میرا مطلب ہے کہ دیکھ رہے کی سویدھائیں ایسے کام کہے جائیں کہ بچے جو ہے یا بچے بڑے سواسٹ رہ سکیں اپنے سواسٹے کو برقرار رہ سکیں وہ بیماری سے گرسیت نہ ہو اور دوسرا ہوتا ہے بہتر سواسٹے سویدھائیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ بہتر سواسٹے سویدھائیں دینے کو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کیسے دیکھ رہے کی جائے بچوں کے سواسٹے کو کیسے رکھتا جائے سو دیکھ بچے بیمار ہی نہ پڑے تو مجھے لگتا ہے پریونٹیو ہلتھ کی طرف جو ہے گورنمنٹ کا اتنا جو ہے انٹینشن نہیں ہے جتنا کہ کیوریٹیو ہلتھ کی طرف ہے آئیو شیمان یوز نے آئی بہترین پیسہ دیں گے آپ کو تو علاج میں آپ کو پیسہ نہیں لے گا بہترین پہلے تو ایسا کچھ کریں کہ بیمار ہی نہ ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس بہت اچھے ایک نیچے ڈائیٹ چارٹ ہونا چاہیے ہمارے آنگن واری جو ہمارے کارے کرتا ہے یہ گھر گھر جا کر کے لوگوں کو سمجھائیں دیکھیں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا کچھ بچے کوپوشن کے شکار ہوتے ہیں کم کھانے سے اور کچھ بچے کوپوشن کے شکار ہوتے ہیں گلت کھانے سے آج کے ٹائم پہ بھی دیکھیں آج کے ٹائم پہ مجدور بھی اچھا پیسہ کماتا ہے اس کا بچہ بھی ایک دس بیس روپی کا چپس کا پیکٹ لے کر کے کبھی وہ آئس کریم لے کر کے کبھی پلفی لے کر کے وہ کھا رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آج کے ٹائم پہ کوئی بھی آدمی اتنا اسکشم ہے کہ وہ بچے کو روٹی نہ کھلا سکے یا ڈال نہ کھلا سکے لیکن کہیں نہ کہیں بچوں میں اس طرح ہے کہ چھوٹے بچوں میں بھی اس طرح کی آویئرنس ڈالنی ہے کہ بہار کا کھانا کس طرح سے ان کو پوشک نہیں دیتا کس طرح سے نقصان کرتا ہے کس طرح سے بہار ہم جو پھیلوں پہ چیزیں کھاتے ہیں کیسے ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے پھر ہمیں لوج موشن لگ جاتا ہے وومیٹنگ لگ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر گھر جا کر کہ لوگوں کو پیسہ بچے کو کم سے کم کھلانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پاس ہے لیکن ان میں اویرنس کی کمی ہے وہ بچے کو خوش کرنے کے لیے دیکھا ہے دیکھیں کال ڈرنگ پی رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو اس طرح کے پریونٹیو آویرنس پروگرام چلانے چاہیے بلکل اس سے نشجت روپ سے بچے ہمارے جو ہیں وہ سرکشت رہیں گے اور پوشن ان کو اچھا رہے گا وہ پوشن کے شکار نہیں ہوں کہ آج کے ٹائم پہ چھوٹے بچوں کے چھوڑی یہ بڑے بچے دس بارہ چودہ سال کے دیکھیں بہار کا سب کھانا کھاتے ہیں جنگ پھوٹ کھا رہے ہیں فرائیس پھوٹ کھا رہے ہیں ماتاوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے ایک نیسے وکلپ کے روپ میں گھر میں بنا کر کے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں دیں جو بچوں کو سوادیسٹ بھی لگے اب سب وہ اس طرح کا پیٹن بن گیا کہ بہار سے منگا لیجئے بہار سے منگا لیجئے ایسا ایک الگ چیز ہے اویرنیس ایک الگ چیز ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو پریونٹیو ہیلت جو ہمارے ہاں کھا گیا سوستہ سے سواستہ رکشنم سوستہ رکشنم سوستہ رکشنم کے سواستہ کی رکشنہ کے لیے ریتو چریہ بات لائے گئی ہے گریمیوں میں کس نے کھانا کھائیں سٹیوں میں کس نے کھانا کھائیں ہیمنٹ ریتو ہے شیشی ریتو ہے گریشم ریتو ہے تو یہ سب مجھے لگتا ہے کہ پھر سے وہ ٹائم آ گیا کہ آپ پریونٹیو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر پرمیشویل روڑا آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے بک طرف سے رینو بھاٹیا جی جڑ گئی ہیں رینو جی ایک بہت حیران اور پریشوان کرنے والا آکڑا ہے مہلا والوکاس بھاک کے طرف سے آنکڑے جو ہے اپلوڈ کیے گئی ہیں جس کے مطابق سال بھر میں بارہ ہزار بچوں کی موت جو ہے کوپوشن اور گندگی اور انفیکشن کے وجہ سے ہوئی ہے تو اب ایسے میں اس سے نپٹنے کے لیے جو یوجنائیں چل رہی ہیں سرکار کی ایسا نہیں کہ سرکاری اجنائیں نہیں چلا رہی ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کریانویں صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے اور اس جو چیزیں آ رہی ہیں جو گھٹنا کرم سامنے رہے ہیں ان سے آخر کیسے نپٹا جائے دیکھیں آپ کو گیا مجھے نہیں پتا یہ آنکڑے کس اس سے دیئے گئے ہیں کیونکہ مجھے آنکڑوں کا گیان نہیں ہے کہ یہ اور دوسرا بالکل ایکیوریسی آپ کو بالوکاس منترحالے کے لوگ دے سکتے ہیں chairperson بالوکاس دے سکتے ہیں پرانتو کیونکہ سرکار سے جڑے ہونے کے ناتے پروفتہ ہونے کے ناتے آپ نے اگر مجھے پچھا ہے تو میں کہوں گی کہ پچھلے تین چار ورشوں کے آخرے اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو صدھار دیکھے گا اس کے پیچھے دو تین موٹے کارن ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار ماننے موڈی جی کے نتیس میں جب سے پچھلی سرکار بنی 2014 اس کے بعد سے بچوں کے سواست کو لے کر بہت ذہان کیا گیا آپ مزدوروں کے بچوں کو وہاں سے شروع کریں جن کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں کہ نگلیکٹ ہوتے ہیں یا ایسے ایٹمسفیر میں رہتے ہیں جہاں ان کو پراف نہیں ملتی اگر ان کی آنکڑے بھی آپ دیکھیں تو ان کے لئے بھی سواست سیواؤں کو ٹیکا کرن کو ان ساری چیزوں کو محس دیا گیا ہے پچھلے آنکڑے اگر آپ نکالیں سواست ویبھاگ نے کتنے بچوں کو پولیوں کے اور بیماریوں سے ٹھیک ہے رینو بھاٹی آنکڑوں پر ہم بھی وشواث کرتے ہیں جو کیا وہ ٹھیک ہے پر جو ہونا چاہیے وہ کیسے ہو گا 12000 بچوں کی جان چلی گئے کیا یہ خطرے والی بات نہیں ہے ہم ہی آپ سے سمجھ کریں بہت بچے کی نہیں جان چاہیے اور خاص طور سے بچہ جیون لے لیتا اس کے بعد تو اس کا دھیان کرنا پریوار کا اور ویبھاگ کا بہت بڑا دائی بن جاتا ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی اسے سوویدھا ملے لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بھی ملسطی در ہوتی ہے دو بھی ہوتی ہے تو بھی ہمارے لیے کسی بھی بچہ جانا ایک مختان کی بات ہے بھائی 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 سرکار کو ایسا کرنا چاہیے ہم سب کا دائیت کو بنتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اگر ہماری سرکار سواس کو لے کر چنتت ہے تو سوچتہ کو لے کر بھی چنتت ہے یدی ہم ایک ایک وقتی جڑ کر ایک اور ایک گیارہ جیسے کہا جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم ایک سماج جڑ کر سوچتہ کی اور دھیان دیں گے تو اس سوچتہ میں بچے بھی پلیں گے جہاں ہم اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں بلکل تو کہنے کا بھٹائی یہ ہے کہ سب کو مل کر اس چیزوں کو دھیان میں رفنا ہوگا اور جو یہ سرکار میں بینیفیٹ سکیم چلائی ہیں جو سرکاری سکول میں جا کر ایک یوجنا چلائی ہے ان کو جو پود دیا جاتا ہے پہروں کو پہلے اس میں کتنی انیمت آئے پائی جاتی تھی آج اگر آپ کبھی بھی چیک کریں جہاں پر بھی کبھی انیمت پایا بھی گیا کوئی کسی بچے کے لیے وہ کھانا ٹھیک ثابت نہیں ہوا یا اس میں کوئی گلت وہ پایا جی صدھار ہر جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر بھی صدھار کی ضرورت ہے اور یو جنائے سرکار کی طرف سے چلائی گئی ہیں ان پر چلی سوال کھڑے کرنا ابھی اس وقت لازمی نہیں ہے لیکن جو گھٹنا کرم چل رہا ہے اس کو لے کر قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے فلال بہت شکریہ آپ کا رینو بھاٹی جس چرچہ میں جننے کے لیے سرکار کی یو جنائے پروان کیا نہیں چڑھ پا رہی ہیں اور کیا خطرے میں پھر پھر چونتا کا وشہ ہے بڑی بحث میں فلال اتنا موسیقی